اور اس وقت کی ایک اور بہت اہم اور بڑی خبر بس تھوڑی دیر پہلے کانگریس سنسدی دل کی بیٹھک ختم ہوئی ہے اور اس بیٹھک میں سونیا گاندھی کو پھر ایک بار کانگریس سنسدی دل کا نیتہ چنہ گیا ہے کانگریس ادھیکش ملکارجن کھرگے نے سونیا گاندھی کے نام کا پرستاؤ رکھا جس کا وہاں موجود نیتاؤں نے سمرتن کیا اور سنسدی دل کی نیتہ چنلی گئی سونیا گاندھی سونیا گاندھی کو پھر ایک بار نیتہ چنلی آ گیا ہے لیکن راہول گاندھی نیتہ پرتیپکش ہوں گے اس پر کچھ بھی ابھی ایف بڑ باقی ہے یا تصویر صاف ہے دیکھیں سونیا گاندھی کو سنسدی دل کی جو بیٹھک ہوئی تھی سنسد بھون میں کیندری ککش میں اس میں ایک مت سے سرو سمجھ سے ان کو نیتہ چنلی آ گیا ہے جس میں راج سبہ اور لوگ سبہ دونوں سانسدوں کے جو عدیتش ہیں وہ سی پی پی ان کو کہتے ہیں اب ان کو یہ تیہ کرنا ہے کہ لوگ سبہ میں پارٹی کا نیتہ کون ہوگا اور جو پارٹی کا نیتہ ہوگا وہی نیتہ وپکش ہوگا سوال پارٹی کے اندر یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا راہول گاندھی اس بار بھی اس پت کو سوکار کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے پہلے 2014 اور 2019 میں بھی حالانکہ نیتہ وپکش کا پتہ آدھکاری گروپ سے تب نہیں مل رہا تھا پھر بھی راہول گاندھی اس سنسدی دل کے نیتہ تو بن سکتے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا اس بار کوشش یہ ہے کانگریس کی کہ ان کو نیتہ وپکش بنا دیا جائے کیونکہ کانگریس پارٹی یہ کری کہ بھوست میں ان کو ہی اب آگے بڑھنا ہے تو ان کو پرشاسنی کنوبہ ہونا چاہیے اور نیتہ وپکش جو ہوتا ہے وہ نہ صرف پردان منتری کے ساتھ تمام بیٹھکوں میں بیٹھتا ہے بلکہ سنسدی سمیتیوں اور جو آئی بی کے چیف ہوتے ہیں کئی بار جو ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو ورشت ادھکاری ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو بریف کرتے ہیں کئی بیٹھکوں میں شامل ہونا پڑتا ہے تو دھیرے دھیرے ان کو جو پرشاسنی کنوبہ ہو ملے گا اس لیے ان کو اب صحیح سمجھ ہے جب سو کا آکڑا شکریہ آرون آپ کا موسیقی